قومی شناختی کارڈ ہر پاکستانی کی پہچان ہے مگر بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ سب لوگ تقریباً روز اپنا کارڈ دیکھتے ہوں گے لیکن آج تک آپ کو اس پر لکھے تیرہ ہنسوں کے کارڈ کا مطلب کسی نے نہیں بتایا ہوگا ہم مثال کے طور پر ایک کارڈ کا نمبر لکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے آنے والا نمبر یعنی ایک جو کیسوے کی نشاندہ ہی کرتا ہے یعنی جن لوگوں کے شناختی کارڈ کے نمبر ایک سے شروع ہوتے ہیں وہ لوگ صوبہ خیبر پہتنخواہ کے رہائشی ہے اسی طرح اگر آپ کے کارڈ کا نمبر دو سے شروع ہوتا ہے تو آپ فاتح کے رہائشی ہے پنجاب کے لئے تین، سندھ کے لئے چار، بلوچستان کے لئے پانچ، اسلام آباد کے لئے چی، گلگت بلتستان کے لئے ساتھ اور جبکہ آزاد کشمیر کے لئے آٹھ اس پانچ ہنسوں کے کارڈ میں دوسرے نمبر پر آنے والا ہنسہ آپ کے ڈیویجن کو ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر دیئے گئے کارڈ میں دو کا ہنسہ ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان ڈیویجن کو ظاہر کرتا ہے جبکہ باقی تین ہنسے آپ کے مطالق زلہ، اس زلہ کے مطالق تیسیل درمیانہ کارڈ آپ کے خاندان کو ظاہر کرتا ہے ہر خاندان کے تمام افراد جو ایک دوسرے سے خونی رشتوں کے تحت جڑے ہوتے ہیں ان سب افراد کا باہمی تعلق کا تیون اس درمیانی کارڈ سے ہوتا ہے اسی کارڈ کے ذریعے کمپیوٹرائز شجرہ، یعنی فیملی ٹری تشکیل پاتا ہے آخر میں آنے والا ہنسہ، یہ آخری ہنسہ آپ کی جنس کو ظاہر کرتا ہے مردوں کے لیے یہ نمبر ہمیشہ تاق میں ہوگا مثال کے طور پر ایک، تین، پانچ اور خواتین کے لیے یہ نمبر جفت میں ہوگا مثال کے طور پر دو، چار، چین اس طرح نادرہ کے خودکار نظام کے تحت ہم سب کا قومش ناختکار نمبر وجود میں آتا ہے